مرسل صلاتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاععوب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی یقبو قولی اللہ سبحانه وتعالی کا شکر ہے کہ اس میں آج ہمیں اپنے نام پر یہائے کرتا کیا میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی ہماری یہ ویفل ہمارے حق و حجت بنے ہمیں اللہ سبحانه وتعالی سے اور قریب کر دی اور ہمیں شیطان کی وسوسوں اور اس نشاء اور اس کی دشمنی سے محبوظ رکھیں اللہ سبحانه وتعالی ہمارا خالق ہے جس سے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بھی بتایا اور پھر زندگی میں پیش آنے والے مختلف طرح کے جو مرحلے ہیں ان پر مکمل رہنمائی عطا کی قرآن مجید جیسے کتاب ہمارے پاس دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کتاب پر عمل کروا دی ہمیں ایک بہتری نمونہ عطا کیا تاکہ آپ اپنے زندگی کو بہتری طریقے پر گزار سکیں اور جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس واپس جائیں اور اس سے ملاقات کریں تو ہم اس حال میں اس سے ملیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں دنیا میں جب ایک انسان آتا ہے تو جس خاندان میں بھی وہ آتا ہے اس کے لیے خوشی کا باعث ہو جائیں کیونکہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی بہتری تطریق جتنی بھی چیزیں اس دنیا رکھائی جاتی ہیں انہوں نے سب سے بہتری چیز انسان ہے جس کا اللہ تعالی نے اقل شعور اور بولی کی قبط سے موازہ کیا اس کے بعد انسان جب گوش سنبھالتا بڑا ہوتا بات چیز کرنے لگتا اپنے آس پاس کے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے لگتا تو صرف ماں باپ نہیں اور بہت سے لوگ اس کی تربیت اور اس کے ذہنی رکھ کے تعاین کے لیے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں پھر بچہ سکول جانے لگتا اور ہم سب جانتے ہیں ہمارے سنونز میں بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے اسلامیات نام کی کتاب بھی پڑھائی جاتی ہیں لیکن وہ عام طور پر صرف اسلام کے تعارض ہوتی ہے یہ نہیں بتاتی کہ ایک مسلمان کو زندگی کیسے بسر کرتی چاہتی بہت وقت لوگ اسلامیات میں اسلامی ستڈیز میں مصر کر لیتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہے قرآن مجید ان کو سمجھ نہیں آتا انہیں نہیں بہتے چلتا کہ ان کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیسی روشن اور بہترین تعلیمات چھوڑی جس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اسلامیات پڑھنے کے باوجود ہمارے دل میں اسلام کے بارے میں بہت سے شکوک و شکاہت پائی جاتے ہیں اسلام کے بارے میں بعض اوقات بہت سے ہمارے دل کے اندر بیچینی پائی جاتے ہیں بہت سے ایسے بسر سے ہمارے دلوں میں بہت سے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر اسلامیات پڑھنے کے باوجود قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے باوجود پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے باوجود حج اور عمرہ کرنے کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر وہ ایمان یقین توقف اعتماد اس کی طرف وجود اس کے لئے خشور اور اس کے لئے دل کا پوری طرح جھکنا یہ کیفیات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ محبت نہیں جاتی کہ جو ہمیں اس زمین کا رہ کر اپنے خالق کی دیوئی نعمتوں کو پہچان کر ہمارے اندر ہونی چاہیے اور اس طرح ہمارے دل وہ سب کچھ نہیں پاسکتے یہ دلوں کو ان کی غزا نہیں ملتی روح کو اس کی وہ غزا نہیں ملتی جو کہ اس کا حق ہے کہ اس کو ملے اور جس کا بورا بورا انتظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کر دیا ہے اور انسان کو وہ تمام چیزیں عطا کی جس کی انسان تو ضرورت کی تو اس لئے اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ ہر شخص کا قرآن مجید کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ وہ ون اون ویس پر ڈائریک براہ راز اپنی ہر حاجت اپنے رب کے سامنے رکھ سکتے ہیں ہر معاملہ میں ہر دکھ سکت میں ہر تکلیف اور ہر پریشانی میں سب سے پہلا خیال ان کو اپنے رب کا آئے کیونکہ زمین و آسمان کے سارے خزانے اس کے پاس ہیں وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے قرآن مجید میں بار بار یہ بات آتی ہے ان اللہ اللہ کل شہیر قدیر کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پادر کر وہ سب کچھ کر سکتا اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اسے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں لیکن ہم نے اس پاور کو جانا ہی نہیں اس کو پہچانا ہی نہیں لہٰذا اس کی طرح پوری طرح متوجہ ہی نہیں ہوئے رجوع ہی نہیں کیا پائدہ ہی نہیں اٹھایا پھر آپ دیکھئے کہ زندگی کا یہ سطح انسان بچپن سے جوانی جوانی سے گڑھاپے تک جس طرح بھی گزارتا چلا جاتا ہے تو زندگی میں مختلف واقعہ حادثات اور پریشانیوں بھی انسان کو پیش آتا ہے جب انسان خوش ہوتا ہے جب انسان پر اچھے دن ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کر لیتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے دل میں کوئی بدگمانی نہیں ہوتی یا اس کے دین کے بارے میں اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوتی لیکن جہاں کہیں انسان کی کوئی آزمائش ہو جاتی ہے جہاں کہیں انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو شیطان جو دشمن ہے رب کا بھی اور رب کے بندوں کا بھی وہ اس سیچویشن سے پوری طرح پائدہ اٹھاتا ہے اور بندوں کو اللہ تعالیٰ سے بدگمان کر لیتے ہیں بندوں کو مایوس کر دیتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے کہ تمہارے نہیں سنی جائے گا تمہاری تعالیٰ کو بھول ہوگی اگر کوئی تکلیف اور دکھ آ جائے تو کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا اسے ہی نہیں ہوا کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو پہچانتا ہی نہیں وہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہی نہیں اور اللہ کو جب کوئی شخص پہچانتا نہیں تو اس کے فیصلوں کو اور زندگی میں ہونے والے مختلف حالات واقعات حادثات کو اور ان کی وجوہات کو انسان جانی نہیں سکتا پہچانی نہیں سکتا جس کے نتیجے میں بعض اوقات انسان کی ڈائریکشن بدل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی بجائے وہ دوسروں کی طرف روح کر لیتا ہے جس کے نتیجے میں اس کو سراسر حقصان ہوتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جانے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی مشکلات ہو تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے مواقع وہ کون سے اوقات ہیں کہ جس میں انسان کو اپنے رب کی شدید ضرورت ہوگی اور اس وقت رب کے سوا کوئی اور ایسا نہیں ہوتا جو اس کی مدد کر سکتے وہ مواقع مثلا انسان کی آزمائش بیماری کے ساتھ ہوتی کہ اس کے جسم میں کوئی تکلیف واقع ہو جاتی پھر اسی طرح کبھی انسان کے اوپر کسی انسان کی طرف سے کوئی تکلیف آ جاتی کوئی انسان اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا کوئی اس پر ظلم کرتا مثلا اس کا کوئی مال چوری کر لیتا یا اس کی عزت و عبرور اٹھ لیتا یا اس کو صرف اپنی زبان سے ہی تکلیف دیتا کیونکہ بعض وقت کچھ لوگ دوسروں کے لیے زندگی گزارنا دوبر کر دیتے جو بعض وقت انسان اپنی زندگی میں بہت ایک سبود لائم گزار رہا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی ایسی چیز پیش آ جاتی ہے جس سے انسان سخت تکلیف ہوگا کوئی کوئی کلیگ ہو سکتا ہے کوئی رشتدار ہو سکتا ہے اسی بھی طرح انٹرپ کرنے والا ہو سکتا ہے انسان کی زندگی میں تو یہ چیز انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدِ فِتْنَة کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دی تو انسان انسان کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں کبھی اپنے بچوں سے آزمائش آ جاتے ہیں ان کی کسی بیماری کی شکل میں یا نافرمانی کی شکل میں یا ان کے کسی غلط راستے پر چلے کی شکل میں یا ماں باپ کے نافرمانی اس درجہ میں کہ وہ ماں باپ کے لیے مسلسل ایک عذیت کا باعث بن جائے یہ تمام چیزیں ہم عام زندگی میں مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور از مردہ کی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلا وجہ انسان کی مخالفت شروع ہو جاتی ہیں انسان کا قصور نہیں ہوتا لیکن دوسرے اس پر گالی گروچ کرنے لگتے ہیں الزام تراشی کرنے لگتے ہیں جھوٹے الزام لگانے لگتے ہیں تو ایسے میں انسان پریشان ہو جاتا ہے اور بعض اوقات خوصلہ ہارنے لگتا ہے پھر اسی طرح بعض اوقات انسان دوسروں کے ساتھ نیک ہی کرتا ہے اچھا کرتا ہے احسان کرتا ہے اور وہ اس کا بدلہ بہت برا دیتے ہیں مثلا پیغمبر علیہ السلام آپ دیکھیں کہ جتنے بھی پیغمبر آئیں ان کو سب سے زیادہ مس انڈرسٹورٹ کیا گیا ان کے پیغام کو نہیں سمجھا گیا ان کے مخالفت کی گئے حضرت نو علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ لوگوں کو ساڑھے نو سو سال سچ بات بتاتے رہے لیکن لوگ سمجھ کے نہیں دیئے اور انہی کی طرف سے شدید مخالفت دی پھر اسی طرح بعد میں بھی آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ان کے خاندان والوں کی کتنی شدید مخالفت کی پوری قوم نے مخالفت دی حالانکہ وہ ان سب کے خیر خاتے حتیٰ کہ ان کو آگ میں پھینک دیا گیا پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ کس طرح بنی اسرائیل کے غلام بنا کے رکھا گیا اور کس طرح یقیق موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ملک سے نکلنا پڑا کہ اچانک ان کے ہاتھوں جو ٹپٹی کا ختل ہو گیا پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخری وقت ان پر آیا تو ان کے حواری ان کو چھوڑ گئے یعنی وہ جو ساری قوم میں سے سب لوگوں میں سے انتہائی مخلص تھے قریب ترین تھے وہ ان کو چھوڑ گئے ایسے میں آپ دیکھئے کہ یہ جب انسان انسانوں پر توقع رکھتا ہے مثلا اپنے بال بچوں پر رکھتا ہے اپنے دوستوں پر رکھتا ہے اپنے قریبی لوگوں پر رکھتا ہے لیکن زندگی پر اللہ تعالیٰ واضح ایسی آزمائی بھیجتے ہیں کہ اپنے بچے بھی دور چلے جاتے ہیں دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں خامد بھی بھی پوچھتے ہیں یا پھر بال رین جو ہیں وہ بھی اولاد کو بوچھ سمجھنے لگتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح چالیس سال تک ان کی اپنے معاشرے میں کیسی عزت تھی ہر کوئی آپ پر ڈرس کرتا تھا آپ کو صادق اور عمین کہتا تھا لیکن جب آپ نے سچ بتانا شروع کیا لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تو ان پر کیسی کیسی آزمائشیں ہیں وہی لوگ جو آپ کے بدہ تھے وہی لوگ جو آپ کے ساتھ تھے آپ کے مخالف ہو گئے آپ کا اپنا چچا ابو لہب کس قدر آپ کو ستانے والا بڑھ گئے یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے ہر دور میں ہر قسم کے لوگوں پر آزمائشیں ہیں اور خاص طور پر وہ آزمائے گئے جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جنہوں نے لوگوں کو دین کی بات بتائی جنہوں نے لوگوں کو اللہ کا کلام پہنچایا ایسے لوگوں پر ترہ ترہ کی آزمائشیں آئیں ان پر الزامات لگیں اور ان پر ترہ ترہ کی مشکلات آئیں پھر اسی طرح بازہ کاک اکسان خوف کے ذریعے آزمائے جاتا ہے جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْبِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْقُسِ وَتَّمَرَادِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ہم ضرور باز ضرور آزمائیں گے تم کو خوف سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْبِ وَالجُوعِ وَالْجُوعِ وَالْبُوَقِ سَتْ کبھی انسان کا سارا بزنس ختم ہو جاتا اور انسان بلکل ہینٹ و باؤت ہو جاتا وہی انسان جس کے پاس کروڑوں ہوتے ہیں سب چیزوں سے خانی ہو بڑھتا تِلْكَلْ اَيَامُنُ دَعْوِنُهَا بِهِ نَرْمَازِ یہ دن ہمیں نے لوگوں کا درمان پیٹھتے رہتے اور یہ ہم سب دیکھتے ہیں آپ میں سامنے کہ لوگوں کا اُرُوچ اور زوال اور پھر زوال کے بعد پھر اُرُوچ یا پھر زندگی کا خاتمہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے اسی طرح بعض اوقات خوف اور بھوک کے علاوہ جان مال اولاد پھلوں کی کمی اور ترہ ترہ کی مسئلتیں کبھی اندر کی بچینی ان کا براہ کبھی دپریشن کیونکہ دل انسان کے اپنے ہاتھ پر نہیں اپنے کنٹرول پر نہیں انسان کو پتا بھی نہیں چلتا تو اچانک دل دومنے لگتا اچانک اداسی ہو جاتا اچھے بلے ہستے کھیلتے ہر چیز پر جائے کرتے کرتے ایک دم ہر چیز روکی پیکی لگنے لگتی یہ ساری کیفیات ان سے ہم گزرتے ہیں ان کا تجربہ کرتے ہیں ان کو لوگوں کے درمیان دیکھتے ہیں بعض وقت لوگوں کے اپر ایسا خواب آ جاتے ہیں کہ ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑ جاتا ہے بڑی سے بڑی اوزمائشہ آ جاتی ہیں بعض وقت خاصتوں سے واسطہ پڑتے ہیں نشمنوں سے منافقوں سے دو چیزے رکھنے والے لوگوں سے کچھ سامنے آپ کی کچھ ہوتے ہیں پیچھے آپ کی جڑے کھاٹنے ہوتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عبداللہ بن عبی سے واسطہ پیش آئے پھر اسی طرح کبھی کسی قریبی رشتہ دار کی گمشدگی یا اس کی وفات کا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے خالی ہو جاتا ہے یعنی رخصت ہو جاتا ہے پھر اسی طرح کبھی انسان کے جذبات اور احساسات کو بہت شدید ٹھیس پہنچ جاتی ہیں یہ ساری آزمائشیں اور یہ ساری تکلیمیں انسان دیکھتا ہیں پھر کبھی کسی کی طرف سے خوب زیادہ کرنے والی دھمکیاں میں اس باتیں سننی پڑتی کبھی وہی چیزیں انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں جس میں اس کے لیے بہت بڑی راہت ہوتی ہے پھر کبھی انسان کے اپنے گھر کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف سے انسان کو شدید آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے شدید تکلیم کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں ضروری ہے ان تمام طرح کی تکلیفات اور ان سب قسم کی پریشانیوں اور مشکلات سے بچھنے کے لیے ہمیں طریقہ آتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے ایسے واقعے پر کرنا کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کیا کرے کہ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِیوَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ پہلا جملہ کسی بھی دکھ تکلیف اور پریشانی کے موقع پر انسان کے موں سے کیا نکلنا چاہے اِنَّا لِلَّهِ بے شک ہم اللہ کے لئے اللہ نے بنایا اسی کے پاس واپی جانے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ ہم اسی کی طرف لڑھ کر جانے والے اسی کی طرف پلٹنے والے جو شخص اس موقع پر اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے کیونکہ بل آخر تو اللہ ہی کے بعد جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَ ایسے لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے نوازش ہیں اور رب کی خاص رحمت اُٹھ پر نازل ہوتی یعنی جس نے مشکل میں لیا رب کی طرف پلٹ گیا اس کے لیے مشکل سے نکلنے کے راستے آسان ہو جائیں گے کیونکہ مشکل کو آسان کرنے والا صرف وہی ہے اسی کی طرف جائیں گے تو وہی رستہ دکھائے گا وہی رستہ کھولے گا لیکن اگر اس وقت کسی نے اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا کسی اور طرف چل پڑا تو سوائے بھٹکنے کے اور سوائے ہلاکت کے پھر کوئی اور راہ نہ ہوگی اس لیے پہلی بات اور پہلا جملہ یہی مو سے نکلنا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِبَ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسا کرنے والوں کو بشارت دیتے مبشر الصابرین کیونکہ یہ صابرین ہی ہوتے خود کو اپنے جذبات کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والے لوگ جن کے اوپر جب مسئیبت آتی ہے تو وہ اللہ کے دامن رحمت میں بنا لیتے ہیں اور وہ پکار پکار کی کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے سوا ہمارا پوئی نہیں تو ہی اس مشکل سے ہمیں نجات دینے والا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جبار میں پھیکا جا رہا ہے تو جبریل علیہ السلام اے دم بیچ میں آئے کہنے لگے کہ ابراہیم آپ بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا دونوں نے کہا ہس بھی اللہ و نعم الوکیل کافی ہے مجھے میرا رب ہس بھی اللہ اللہ مجھے کافی ہے و نعم الوکیل اور وہ بہترین کارساز ہیں بہترین مدد کرنے والا ہیں ان کے اس جملے کی وجہ سے ان کے اس ذکر کی وجہ سے ان کی اس بات کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے آگ کو فورا لکم دیا اے آگ ابراہیم پر سلامتی ہو اور اس کے لئے تو تھندک اور سلامتی والی بن جائے یعنی اے آگ ابراہیم پر تھنڈی ہو اچھا اور ابراہیم پر سلام ہو کوئی چیز اسے ٹاچ نہیں کر سکتی کسی طرح کی کوئی آگ اس کو جلان نہیں سکتی اور وہ آگ باہ بند دیتی اللہ کی حکم سو اللہ کی ازن سو پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ باقی پیغمبر جب ان پر تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرح رجوع کرتے ہیں ایوب علیہ السلام جس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں حالانکہ ان کی آزمائش اٹھارہ سال تک باقی رہی تھی ایک دن دو دن کی بات نہیں تھی اور کتنے پیار جب نے رب کو پکارتے ہیں رب انی مسہ میں یدبرو و انت ارحب الراہیم اللہ مجھے تکلیف پہنچیں میں بیمار ہو گیا ہوں اور تو ارحب الراہیم سب سے بڑھ کر بہربان سب سے زیادہ کیر کرنے والا تو ہی مجھے تکلیف کو دور پر باغ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ چیت تھاک کر دیا گویا کوئی بیماری تھی ہی نہیں ایوب علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے وے بندوں میں سے تو جن کے پاس دنیا کی دولت کی ہر چیز تھی تو انہوں نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو تبلیغ کریں گے کیونکہ آپ کے پاس تو سونے چاندی کے بھی امبار ہیں اور گائے بھینسوں کے بھی بے شمار تعداد ہے یعنی unlimited تمہارے پاس سب کچھ ہے بے شمار زمینیں ہیں باغات ہیں تم تو اللہ اللہ کرو گے ہم نے ان کے پاس کچھ نہیں اگر تو اپنی دنیا بنانی ہے زندگی کا کام چلانا ہے آپ کیسے عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سب کچھ لے لیا تاکہ لوگوں کے لئے ایک مثال بن جائے ایک حکمت تھی نا اس کے پیچھ کہ ایک مثال بن جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اور وہ ہی لیتا ہے اور جب وہ دیتا ہے تو بھی اس کا شکر اور جب وہ لیتا ہے تب بھی اس کا شکر اس سے ہم ناراض نہیں ہوتے ہم اس سے ناراض نہیں ہوتے اور انہوں نے کبھی بھی ایک بار کوئی شکوہ نہیں کیا لیسا تو نے ایسا کیوں کیا مائمی نہیں کہا انتہ رحم اللہ تو تو بڑا ہی مہربان تیری مہربانی چاہے تیری رحمت چاہے اور واقعی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بلکل درست فرماتیا پھر اسی طرح یونس علیہ السلام اس طرح مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں پر اندھیریں اور کس قید خانے میں وہ سونگر کی تہہوں میں جا پہنچیں کہ جہاں سے پوری دنیا کے لوگ بھی مل کر اگر ان کو نکالنا چاہتے تو نکال نہیں سکتے کوئی تدبیر وہاں کارگر نہیں ہو سکتے اب بھی دیکھیں آج کے اس ترقی اپنا دور میں جب بڑے بڑے جہاز دھوپتے ہیں تو کون ان کو نکالنا پہ قادر ہوتا کوئی بھی نہیں وہیں پڑے رہتا لیکن کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بچھلی کے پیٹ سے نکالا جب انہوں نے کس کو پکارا اے اللہ تیری سوا کوئی علاقہ کوئی معبود نہیں تو پاک ہے سبحانک تو پاک ہے انی کنتم من افظالی بھی بے شک میں تو ظالم و مسئل میں قصور بار ہوں میری غلطی اللہ سبحانہ وتعالی نے فنجیناہ من الغم اللہ نے ان کو غم سے نجات دے دی اور شادی برما دیا ہمیں بھی راستہ دکھا دیا وَتَنَا لِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اسی طرح ہم مؤمنوں کو نجات دیتے یعنی اس آیت اور اس کلام کے ذریعے ہم مؤمنوں کو نجات عطا کرتے ہیں تو پہلی چیز کیا یاد رہے کہ جب تکلیف آئے تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرے دوسری بات یہ ہے کہ ان دعاوں میں سے کسی دعا کے ساتھ بکارے اگر جسمانی تکلیف ہے یا قید و بند کی تکلیف ہے یا کوئی اور مشکل ہے تو جس قسم کی مشکل ہے اسی پرمبر کی جو وہ خاص دعا ہے اس کو پڑھ بیماری ہے تو حضرت عیوب کی دعا پڑھیں اگر کہیں کوئی رکاوٹ آگئی ہے تو حضرت یونس کی دعا پڑھیں اور اسی طرح باتی دی ربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھئے کہ جب میں مکہ سے کوفار پوری تیاری کے ساتھ جنگ بگر کے لیے آگئے تو آپ کے پر صرف تین سو تیرہ لو دو اوٹ تھے پساتھ بوڑے تھے اور بالکل اسلحہ بنا ہونے کے برابر تھا اور ہر طرف سے ایک خوب چھا گیا تھا لیکن کس طرح آپ نے اپنے رب کو پکا رہا ہے اے زندہ رہنے والے اے قائم رکھنے والے ہم سب تیری رحمت کی طرح پر یاد کرتے ہیں اور آپ نے اپنی طرف سے بھی خوب خوب زبردست طریقے سے دعایں ماتے حضرت ابو فکر کا رحم آجا اور انہوں نے پیچھے سے جا کر پکل لیا انہوں نے کہا کہ بس اتنا کافی ہے آپ کے رب نے سن لیا وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا وہ آپ بھی ضرور مدد کرے گا اور کس طرح اپنے سے تین گناہ بڑے لشکہ پر مسلمانوں نے پتہ حاصل دی کیونکہ سچے دل سے رب کو پکا رہا ہے ہم کیوں نہیں پکا رہا ہوتے ہیں اس سچے دل سے کیونکہ پہلی دل میں ہمارے دل میں وسوسہ آ جاتا ہے it's not fair میرے ساتھ justice نہیں ہو میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گئے پہلے اللہ کے بارے میں بدگمانی پھر اسے کس مو سے مانتے لیکن وہ پھر بھی ماف کر دیتا ہے میں بھی اسے سے ماننا چاہیے کیونکہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی تقریب دینا چاہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں رکھا سکتا اور اگر وہ خیر پہنچانا چاہے تو اس خیر کو بھی کوئی بھی نہیں روک سکتا یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساتھ ہے تو اللہ کو بکارنے کے بعد اس سے اچھا گمان رکھنے کے بعد انسان اگلی بات یہ سوچے کہ یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے اس کی کوئی وجہ ہے اور مجھے اگر نہیں معلوم وہ وجہ تو مجھے وہ معلوم کرنی چاہے تاکہ اللہ سے مانو تعالیٰ اپنے بندے کو اس تقریب سے گزار کر جو سکھانا چاہتا ہے وہ میں سیکھ سکتا جو عنایت کرنا چاہتا ہے کیونکہ انہم مال اس لئے یسرا ہوتا ہے ہمارے دین میں ہی کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہوتا ہے تو انسان تو کچھ بھی پانے کے لئے تنگی سے گزارنا پڑتا ہے لیکن ہم اس سے بچتے رہتے ہیں اوائل کرتے رہتے ہیں ہم اپنے لئے آسانیہ چاہتے ہیں اچھو ہم آسانیوں کے پیچھے جاتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ اللہ سے مانو تعالیٰ پکڑتے ہیں پساتے ہیں ابھی تمہاری ترقی نہیں ہوئی آگے جانے کے لئے امتحان ضروری ہی دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ بیشت اچھے سے اچھا ڈاکٹر بن جائے لیکن اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو امتحان ہو بیٹھنا ہو پھر وزید اس درجے پہ پھر اگلے امتحان پھر اگلے امتحان پھر اگلے امتحان ہر کچھ شرصے کے بعد امتحان اچھے ڈاکٹرز کی زندگی کو آپ دیکھیں تو پوری کی پوری امتحانہ سے بھلی ہو لیکن اس کا ریوارڈ بھی آپ ان کو دیکھیں تو یہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی انسان پر کوئی آزمائش بھیرتا ہے تو وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی اس کو مشرقہ پر امتلا کرے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو نکھار دے اور اس کو پہلے سے بہتر بنا دے پہلے سے بھی زیادہ اچھا کر دے پھر اسی طرح جب ہی انسان یاد رکھے اس وقت کہ میں اکیلا شخص نہیں ہوں اس دنیا میں جس پر امتحان آیا وہ صرف میں نہیں ہوں جس پر آزمائش آئی ہے یہ تو ایک دائمی سنت ہے لَقَدْ خَلَقْهَ الْإِنسَانَ فِي قَبْرَ ہم نے انسان کو مشکت ہونا دکھ دیا دنیا پولوں کی سیج تو جائے رہے ہیں دنیا میں صرف راہ دے لیں دنیا میں تو بہت آزمائش ہیں تو امتحان تو ہوگا آپ دیکھئے کہ اگر آپ اوٹ کی سواری کرنا چاہیں تو کوہان تو ہوگا اگر آپ سمندر پر تیرنا چاہیں تو کشتی کو اچھکولے تو لگیں گے جھگس تو لگیں گے کسی بھی سفر پر روانہ ہو مشکلات تو آئیں گی یہ تو ایک دائمی سنت ہے تو انسان کو بجائے اس کے کہ مشکل آنے پر یہ مشکل پڑے کہ یہ کیوں آگے یہ سوچ کے رکھنا چاہیے یا آتے ہی کہنا چاہیے کہ یہ تو ہوگا ایسا تو ہونا تھا اس کے بغیر تو دنیا سے جائے نہیں سکتا کوئی امیر ہو غریب ہو بچہ ہو بڑا ہو ہر شخص کا امتحان سے گزرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خوری بتا دیئے قرآن مجید میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَثْمَرَادِ کہ ہم ضرور تم کو آجمائیں گے یہ پان چیزوں میں کوئی مسائل میں خمسہ کہتے پان مصیب میں خوف بھو جان مال اولاد پلوں کی کمی یہ سب چیزیں تو ہوگی اور چونکہ یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاہ میں فرماتے ہیں وَلَنْ تَجِدَ الْسُنَّةِ اللَّهِ تَفْدِيلًا تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤگی کوئی چینگ نہیں ہونے کی اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ ہو کر رہے گا پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہماری تقدیر ہمارے پیدا ہونے سے پیدا کی لکھ رکھی جب کوئی مشکل آئے تو یاد رکھے کہ یہ تقدیر میں تھا یہ ہونا تھا جب باز وقت کیا ہوتا ہے شادی کسی ایسی جگہ آ جاتی کہ انسان پر کوئی خوش نہیں دائی تو انسان میں تھے میرے ساتھ ہی کیوں ہوتی اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا تھا یہ ہونا تھا کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں آزمائش کا کچھ حصہ ہے کسی کا شادی کے ذریعہ آیا کسی کا شادی میں نہیں آیا ہزبن وائب کی بہت اچھی بنتی بچوں میں آگیا کسی کا بچوں میں نہیں آیا مال میں آگیا کسی کا مال میں نہیں آیا جان پہ آگیا کسی کا انہوں سے کسی چیز سے نہیں آیا اور لوگوں بار کے جو لوگ ہیں وہ نہیں چھوٹے جان ان کی طرف سے مشکل آگیا تو انسان یہ سوچے کہ یہ تو میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کو پتا تھا کہ یہ سامنگوڑا ہے یہ تو آنے ہی تھی پھر جو انسان کو نعمت ملنے والی ہوتی ہے وہ بھی کسی اور کے پاس نہیں جاتے اور جو مشکل آنے والی ہوتی ہے وہ بھی اسی کا کہتے کچھ حقصہ پہلے ہماری ایک سٹوڈنٹ تھی امریکہ میں ٹیچر کی بلگے تو آن لائن کلاس لے دی جمعہ کا دن کا صبح صبح نہائی گئی کلاس کر لیے کمپیوٹر کھولا صورت تحت لگائی بیٹی کو سکول چھوڑنا تو جب تک سٹوڈنٹس آ رہے تھے صورت کا آپ سن رہے تھے کیونکہ جمعہ کا دیکھتا جب بیٹی کو چھوڑنے کے لیے گئی آپ کو بتایا نا امریکہ میں ہائی میں اس کے لیے چھے چھے ساتھ ساتھ لائنے ہوتی وہ اپنی لین میں جا رہی تھے اکل ٹھیک اور یہ وہ راستہ جس پر وہ روز جاتی تھی بیٹی کو چھوڑنے بیٹی ساتھ پیٹھی ہوئی اتنے بھی کیا ہوتا ہے اپوزٹ سائٹ سے ایک ٹرک کا پیہ کھلتا ہے اور اڑتا 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 اس کی گاڑی کے این اس جگہ گرتا ہے جہاں وہ ڈرائیو کر رہی تھا اور آن در سپارٹ وہ پوت ہو جاتی بیٹی کو خراش تک نہیں آتی کہاں سے آئے گھر میں کمپیوٹر کھلا ہے سٹوڈنٹس کلاس میں ہیں کلاوت چل رہی ہے ویٹ کر رہے ہیں کہ ٹیچر واپس آئے اور اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے تقدیر سامنے آ جاتی اب آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی سے گاڑیاں جاری ہوتی نا تو ایک لمحے کا ٹکرا ہوتا ہے ایک لمحے کا اور یہ پتہ ہی نہیں کسی کو چل سکا کیونکہ کوئی گاڑی ٹیسٹ کے بغیرے سڑک پہ آتی نہیں یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ بھئیہ کھلا کیسے اور پھر یہ کہ اپنی سائٹ پر ہے تو وہ اپوزٹ سائٹ سے رہتی ادھر سے جارہی تھی بیٹ میں کئی فٹ کی دیوار تھی وہ بھئیہ گھومتا 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 دیوار پار کرتا کرتا کئی لائنیں کروس کرتا ہوا اس کے سر بھی جاگی رہا ہے جس کی موت کچھ جگہ لکھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت اور جگہ بھی لکھ رکھی اس سے بھی نہیں بھاگ سکتے اسے کچھ تقدیر میں تو جب کوئی تکلیف آئے تو سوچیں یہ لکھا ہوا تھا آپ مجھے کیا کریں اس کو ایکسپٹ کرنا ہے کچھ چیزیں آپ کو ایکسپٹ کرنی پڑتی ہیں کیونکہ آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے اگر آپ ایکسپٹ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا آپ اپنی جان کو کھاتے رہیں worry 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 اچھا too much worry کرنے سے کیا ہوتا ہے انسان کی energy drain ہو جاتی ہے جب energy drain ہو جاتی ہے تو کسی کام کے قابل نہیں رہتا جب وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر اور guilt اس کی کھٹی ہوتی رہتا حتیٰ کہ وہ اپنی جان وہ خود کھا لیتا ہے اور ہلاکت میں پڑ جاتا ہے اس کے برقس انسان جب تکلیم accept کر لیتا ہے کہ یہ ہے کوئی بیماری ہے ایکسپٹ نہیں مثلا کسی کو شوگر ہوگی بلڈ پرشل ہوگیا ہاتھی تک accept کر لیتا ہے انسان تو بس ہو گئی ہے آپ پھر کیا کرتا ہے وہ روتا رہتا ہے مجھے کیوں شوگر ہوگی مجھے کیوں شوگر ہوگی مجھے کیوں شوگر ہوگی شوگر کیوں ہوگی نہیں اکلمان انسان کیا کرتا ہے سب سے پہلے accept کرتا ہے ہو گئی آپ آپ اس کا علاج کرنا آپ اس کے لیے پرحیز کرنا آپ اس کی دعویٰ لینے آپ مجھے اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ جس سے میں اس کا مقابلہ کر سکو کیوں کہ یہ تو اب زندگی کا روح لگی گیا آپ میں دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ بچپن سے شوگر کے پیشنٹس ہوتے اور بڑے بڑے کارنو میں کر جاتے ہیں شدید بیماریاں میں بھی وہ اپنی زندگی کا سفر تیہ کرتے چلے جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ زندگی صرف ایک دفعہ ملی یہ بڑی اقیمتی چیز ہے اگر یہاں اس کو ہم نے گوا دیا تو کل یہ دوبارہ نہیں ملے گی کہ جو کام آج ہم نے نہیں کی ہے بیمار پڑھ کے یا پھر پریشان ہو کے یا ہم بیکار ہو کے جو اپنے فرائض بھول کے نماز چھوڑ دی صدقہ خیرات چھوڑ دیا اور اپنے بچوں کے فرائض چھوڑ دی اگر آج یہ سب پر چھوڑ دیا تو کل کل دوبارہ یہ دن نہیں آئے گا آج کا دن صرف آج آئے آج کرنے والے کام صرف آج کرنے آج کی دن پر جتنی نیکی ہوسٹی میں صرف آج کرنی ہے مجھے اس لیے تکلیف کو ایکسیپٹ کرنے اور اس بات پر یقین رکھیں کہ ہر لمحے پہ عجر جمع ہو رہا ہے سمجھیں آپ کا یعنی جو یہ کوئی تکلیف آئی نا تو آپ یوں ایماجر کیا کریں کہ اللہ صبح و تعالیٰ کے پاس ایک اکاؤنٹ کھل گیا ہے جس میں ہر لمحے نیکی جمع ہو رہی ہو رہی ہو رہی مثلا ہم ذکر تو کسی وقت کرتے ہیں نا تو تب ہمارا عمال لامہ حرکت میں آتا ہے نماز دن میں پانچ دوبار پڑھتے ہیں باقی دنیا کے کام کاج کرتے رہتے ہیں لیکن جس شخص کے دل کو کوئی روگ لگ جاتا ہے کوئی تکلیف لگ جاتے ہیں اس کا ایک مستقل اکاؤنٹ کھل جاتا ہے اور وہاں اس کے ٹرانسفر ہونے لگتے ہیں کیونکہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چھکتا ہے تو اس کے بندے میں اس کے لئے عزت لکھا جاتا ہے تو وہ کانٹا جو دل میں چھپ گیا ہے اور ہر وقت چھپا ہوا ہے اور مستقل طور پر لگ گیا ہے جس سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں تو اس بات پر مطمئن رہیں کہ یہ آخرت میں میرے لئے بڑے عجر کا ذریعہ بند گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر بندے کا ایک مقام رکھا کچھ لوگوں کے مقام بہت بلند ہوتے ہیں لیکن ان کا عمل اتنا نہیں ہوتا کوئی بہت نیکیہ کرنے والے نہیں ہوتے نماز ہے بھی پوری پوری روز ہے بھی کبھی کبھار صدقہ خیرات بھی معمولی اللہ تعالی اس بندے سے پیار کرتا ہے جیسے اپنے پیغمبروں سے پیار کرتا ہے اور انہیں افتحان میں ڈالتا ہے اللہ تعالی اس بندے سے پیار کرتا ہے اور اس پیار کی وجہ سے اس کو ایک افتحان میں ڈالتا ہے کسی مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اس افتحان میں صبر کر کے اللہ تعالی سے مدد مانکے اس مقام پہ پہنچے جس پر اس کا پہنچنا ہے جس پر وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا تو بعض وقت ہماری لیکی نماز روزہ حاج زکاة ہمیں اتنا بلانے نہیں کر سکتی کیونکہ بعض وقت اس میں ریاکاری شامل ہو جاتی بعض وقت وہ quality نہیں ہوتی بعض وقت ہم کچھ کر کے پھر جتا کے وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا وہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو بندے کے درجے بلاند ہونے شروع ہوتا ہے قیامت کے دن ایسے لوگ جو دنیا میں دکھوں میں رہے اور انہوں نے سبر کیا سبر شرط ہے جب ان کو عجل ملے گا تو دوسرے لوگ ان کو نشت کریں اور تمنہ کریں گے کاش دنیا میں ہماری کھالے کیچیوں سے کاٹ دیتے ہیں لوگ ہم سبر کرتے ہیں اور آج ہمیں بھی یہ عجل ملتا ہے جو ان کو ملا کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَا يُفَصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ بِغَيْرِ حِسَابِ بے شک سبر کرنے والوں کو ان کا عجل ان لیمٹی دیا جائے گا بے حساب دیا جائے گا یعنی جس کی کوئی کاؤنٹنگ بھی نہیں کر سکتا اتنا کچھ ان کو ملے گا جس کو وہ گن نہیں سکتے بس بات صرف اتنی ہے کہ جو تکلیف محسوس ہو رہی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ تو نے شاید اسی لئے دی ہے کہ میرے درجہ بلند میں تیری رضا پر آزی صبح و شام جو بند ہے تین دفعہ یہ پڑھ لیتا رضیتو باللہ ربم و بالاسلام دین وہ بھی محمد النبی ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر آزی ہو گیا اسلام کے دین ہونے پر آزی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر آزی یا اللہ تیرے سارا پیس لے سچے تیری کتاب سچی تیرا نبی سچا تو مجھے سمجھ دے دی اور میرے دل کا حوصلہ دے دی اور مجھے اس آزمائش سے اس طرح نکال دے کہ میرا ایمان سلامت رہی کیونکہ جب امتحان آتا ہے نا کہ جیسے دنیا میں لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں انسان بعض اوقات خود اپنے آپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے ہم چیز سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے زندگی کی رونت دلچسپی ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا اللہ مشکل تو بڑی ہے لیکن مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے تو قیامت کے دن ایسے رویہ رکھنے والوں کو جو عجر ملے گا اور وہ عجر پرمنٹ ہے دائمی ہے ہمیشہ کے لیے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی کر سکتا ہے ختم تو سب کی زندگی نہیں ہو جانا ہے جو عجر و عشرت و رعالت میں رہ رہے ہیں انہوں نے بھی ختم ہو جانا ہے اور جو مشکل میں اور صبر کر رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جانا ہے تو پھر اصل چیز کیا ہے کہ انسان اپنے رب کی رضا پر راضی رجھے اور یہ یاد رکھے انسان کہ کوئی مقدر سے بھاگ نہیں سکتا آپ دیکھیں وازو کا ہمیں بچوں کی طرف سے پریشانی ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ انسان سوچتے ہیں کہ یہ مشکل آہاں کہاں سکتے ہیں کبھی سوچی بھی نہ تھے لیکن وہ مقدر میں تھی اور دوسرے لوگ وازو قد کہتے ہیں ہاں انہوں نے کچھ کیا ہو گیا اس لیے پکڑ لیں کبھی نہ سوچیں اللہ اس کو تو ٹھیک کر دے نہ آپ کو نہ پکڑ لیں کبھی کسی کی مشکل پر خوش نہ ہو کبھی کسی کے پریشانی پر خوش نہ ہو کوئی کسی وقت بھی کسی جلب ہے کسی چیز ریٹ راپ میں آ سکتا ہے کبھی کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں کہ ضرور اس کے کوئی گناہ ہوں گے یا ضرور یہ کوئی برا کرتا ہوگا اس لیے اس کے ساتھ ہی ہوگا اللہ کو پتا ہے حکمت اللہ جانتا ہے وہ اپنے پیاروں کو سب سے زیادہ آزماتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے اگر وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور اگر وہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیارہ بندہ بننا ہے کہ اللہ جو بھی امتحان ہے میں تجھ سے ناراض نہیں میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہو جائیں اور آخرت میں جب انسان پلٹ کے اس دنیا کی زندگی کو دیکھے گا جو پہاڑ جیسی لگتی ہے تو کیا کہے گا لَمْ يَلْوَدُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْدُحَا اس سبو یہ شام کا ایک لمحہ ہی گزار کے آئے توڑے گر کے لئے گئے تھے دنیا میں تو جس چیز نے ختم ہو جانا ہے جس چیز نے ہمیشہ کے لئے نہیں رہنا اس کا کوئی غم بھی دائمی نہیں ہونا چاہیے اور اس کی کوئی پریشانی بھی پریشانی نہیں وہ پھر کیا ہے وہ ایک وقتی انتحان ہے جیسے ہم سٹوڈنٹ لائف میں اگزامنیشن ہال میں بیٹھتے ہیں تو کتنی دیر کے لئے بیٹھتے ہیں تین گھنٹے کے لئے اس کے بعد جان چھوٹ جاتی ہے آکے کتاب میں ایک طرف رکھتے جان چھوٹ دی یہ پرچہ ختم یہ ختم یہ ختم یہ ختم لیکن کیا ہوتا ساری زندگی میں کوئی نوکہ پرچہ جاتا رہا تو آپ یوں سمجھے اپنی سٹوڈنٹ لائف میں چلے جائیں واپس کہیں کہ وہ جیسے میں میں نے سارے پیپرز ختم کیا تھا اور میں پری ہوگی تھی تو بالکل اسی طرح دنیا کی زندگی جب ختم ہوگی تو میں ان سارے امتحانوں سے بھی پری ہو جاؤں گی اور کل کا دن تو یوم الدین ہے ریزلٹ کا دن ہے اور اس دن ہر شخصت میں کیوں کی جزا پائے گا نیک عمال کی جزا بھی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آجمائشوں پر صبر کی جزا اس سے بھی بڑی ہوگی جب کوئی تکلیف آئے کوئی جسمانی یا رومانی یا اولاد یا شوہر یا ہمسائے ہو یا کسی کی بھی طرف سے یہی سوچنے کہ درجہ بڑھانے کا وقت آگئے بس مایوس نہ ہو اللہ سے ناراض نہ ہو اور پھر یہ کہ میں اس سے بچ سکتی نہیں یہ آنے ہی تھی آگئی اپنے وقت پہ آگئی اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں اس نے چلے بھی جانا ہے ختم ہو جانا ہے اور اگر یہ نہ ختم ہوئی تو زندگی نے ختم ہو جانا ہے تو میں کیوں نہ اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان رکھتے ہوئے اور اچھی امید کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ کہ جب پرستہ جان لینے کے لیے آئے تو میرا نفس نفس مطمئنہ ہو یا ایتہن نفس مطمئنہ ترجعی الہ رب کی راضیت مردیت ودخلی کی عبادی ودخلی جنت کہ اے نفس مطمئنہ اے جو تو ہر حال میں اپنے نفس سے راضی تھی تیرا رب تو اپنے سے راضی ہے آؤ میرے بندوں میں داخل ہوئی سپیشل وی آئی پیز میں تیرا مقام بہت بڑا ہے ایسے بندے بننے کے بعد ہی اللہ کی رحمتوں میں چلے جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں میں سمیت دی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مشکلات پر مقابلہ کرنے کی توفیق دے اور ہمارے دل کو سیدھا رکھے اور ہمیں ایسا ایمان ایسا یقین دے کہ دنیا کی ساری مشکلات ہمارے لئے آسان ہو جائیں کیونکہ ہم ان کو نہیں بدل سکتے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے ہم ان چیزوں کو نہیں چینج کر سکتے ہم پہاڑوں کو نہیں توڑ سکتے ان کو اپنے رستے سے نہیں ہٹا سکتے ہمیں رستہ بدلنا ہے تو جب انسان رستہ بدل لیتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتے ہیں اور اس کائنات میں ہر آن نئے نئے اپرچونٹیز ہیں کسی بھی چیز کو زندگی کا آخر مت سمجھیں اس دنیا میں بہت مواقع اگر ایک دور بند ہوتا ہے تو کئی اور کھلے ہوتے ہیں وہاں رک نہ جائیں سفر جاری رکھیں دوسرا دروازہ دیسرا دروازہ چوتھا دروازہ اور نوک کرتے چلے جائیں کوئی تو کھلے گا ہمت نہ کھالیں کوشش نہیں چھوڑیں دعائیں مانتے رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل آتی نماز کے طرف بجو کرتے ہیں اللہ سے دعائیں مانگیں نمازیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم لیکن سوال یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو تو سنبھال لیتا ہے لیکن آس پاس کے لوگ نہیں چھوڑتے کوئی کوئی بات سناتا ہے کوئی کوئی یعنی ایک مشکل اکیلی نہیں آتی اس کے ساتھ کئی اور آ جاتی جیسے ایک کتاب گرتی نا شیل میں ساری سے گرنے لگ جاتی تو کنٹرول کرنا سنبھالنا مشکل ہوتا ہے تو یہ ایک حقیقت ایسی صورت میں انسان ضرور اچھی کمپنی اختیار کرے اللہ کی ذکر کی مجلسوں میں بیٹھیں قرآن کی مجلس میں بیٹھیں آپ دیکھیں گے جسے آر کی اوپر کوئی فوار بڑھ گئی یعنی وقت کی بارش برس گئی اور آپ کو دل اچھا ہونے لگی کیونکہ ہم جو بیمار ہی جاتے تو ہسپٹل چاہی ہوتا ہے ڈاکٹر چاہی ہوتا ہے صرف گھرے لو نسکوں سے اور ٹوٹکوں سے کام نہیں چلتا چھوٹے بڑی بیماریوں پر چل جاتا ہے بیماری بڑی ہو ازمائش بڑی ہوئے کہ پھر نہیں ہوتا تو اس کے لئے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اس سے روحانی بیماری جذباتی صدریں ان کے لئے آپ کو ڈاکٹر چاہی ہوتا ہے ان کے لئے آپ کو ہسپٹل چاہی ہوتا ہے ایسے اچھے لوگ جو خدا سے ڈڑھتے ہیں جو آپ کی سہی رہنمائی کرسکے جن کی بجلس میں بیٹھ کر آپ کے دل کا حال اچھا ان چیزوں سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اللہ سبحانہ تعالی کا بادہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفاء اور رحمت ہے ہو سکتا ہی نہیں کہ کوئی بیمار اس سے اس کی ہیلن نہ ہو زبردست ہیلیں یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اور اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی کہ ہم نے اس قرآن میں وہ اتارا ہے جو ایمان لانے والوں کے جو ٹرسٹ کرے گا اللہ پر اس کو یہ شفاء دیں تو سوچ سے بہت تعلق ہوتا ہے اور وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَمَةٌ اور ظالموں کے لئے خسارے کی سبق اسی چیز میں اضافہ نہیں تھا اسی کتاب سے دور ہو کر اور اس کتاب سے بددوان ہو کر ان کا رقصان اور بڑھ جاتا ہے تو کسی حال میں اللہ کا در نہیں چھوڑ اللہ کا ذکر دلوں کو اکمینام بخشتا ہے اچھے دوست انسان کے لئے ان کی باتیں اچھی اچھی مرہم کا کام کرتے ہیں اور جب آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ کچھ بار بار تانے دیتے ہیں یا بار بار زخم کریتے ہیں ان کو پھر آوائٹ کریں یا اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ان کی باتیں آپ پر اثر نہ کریں ایک کاس اسے دوسرے سے نکالیں تاکہ آپ کی اینرڈی اچھے پوزیٹیو کاموں کے لئے سیم ہوگی اللہ سے مدد مانگے کے علاوہ اچھے سمودار لوگوں سے مشورہ کرنا دسکشن کرنا یہ بہت بہت حلپل مطلب کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں لقصان میں لاؤس میں لاؤس میں ہم کب ہوتے ہیں جب ہمارے اُپر خاص بار پر مشکلات آتی ہیں اِلَّا لَّذِينَ آمَرُوا وگر وہ لوگ اس سے نکل جاتے ہیں جو ایمان لائے یعنی اللہ کا دعوت تھام لیں اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں اس پر یقین رکھیں اس پر اعتماد کریں توقل کریں اور اس بات پر یقین ہو کہ جس رب نے اتنا بڑا آسمان بنائے جو رب بھارش برساتا ہے جو رب یہ سبزہ ہوگا آتا ہے اس رب کے لئے کچھ مشکل لیں کہ میرے یہ دوب دوب کر دیں اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا رب پر بربور توقع معاول السالحہ اور اچھے کام شروع کر دیں فرض زماز کے لئے نماپل کی گسرت کر دیں فرض روزے کے لئے نفل روزے رکھنے شروع کر دیں یہ تو روزے کے حالت میں دعا قبول ہوتی تحجت پڑھنا شروع کر دیں اللہ کے عور قریب ہوں حج کریں عمرہ کریں صدقہ خیرات کریں زکاة کی صحیح ادائیگی کریں دکھے اور مسکین لوگوں کی مدد کریں تو عبادت کی کسرت نقصان سے بچاتی پھر متواسو بالحق ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں اگر آپ نہیں کر سکتے کسی ایسے کے پاس بیٹھے جو آپ کو صحیح بات بتائیں متواسو بالصبر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین ایک دوسرے کی دھارت بنائیں ایک دوسرے کی مدد کریں یہ چار کام جو کرے گا وہ یقیناً نقصان سے نکل آئے گا وہ ضرور دپریشن سے نکل آئے گا یعنی اس کا اللہ تعالی سے بھی تعلق مضبوط ہونا چاہیے اور اللہ کے بندوں سے بھی تعلق مضبوط ہونا چاہیے ایسے بندے جو اچھی بات اس کو بتانے والے ہیں خواتین اپنے وقت کا استعمال کس طرح بہتری بنائیں کہ معاشر کے لئے پلاہ کا باعث بنیں اب دیکھئے کہ اپنے وقت کی تقسیم کریں وقت کی تقسیم ایک اپنے ذات کے لئے اس ربنا کھانا پینہ نمانا دھونا اپنی عبادت ذکر اپنے مزید پڑھنا لکھنا یعنی اپنی جسمانی جذباتی روحانی ساری ضروریات کو بورا کرنا ایک وقت اس کے لئے رکھیں دوسرے وقت گھر والوں کے لئے اُن کی ضروریات کا خیال ہوگی خاندان والوں کے لئے پھر اس کے بعد باقی اور لوگوں کے لئے اور اس ذات میں ہی اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ تعلق یعنی اللہ کی عبادت وغیرہ دوسرے قریبی رشتدار خاندان بنیادی پہلی ذکرداری ہیں جو آپ پر آئے دوتی پر تیسرے باقی انسان کے میں نے خود اپنی زندگی بھی اسی طرح ٹائم تقسیم کیا آپ دیلی بھی تقسیم اسی طرح کر سکتے کچھ وقت عبادت کو کچھ وقت لوگوں کی خدمت کو اور کچھ وقت گھر والوں کے مسئلے مسائل کے حل کریں آپ اپنے ہفتے کو اسی طرح پلان کر سکتے آپ مہینے کو ایسے کر سکتے کرنے کے اتاموں کی لسپ بنانے کرنا کیا کیا اور ان کو تین کٹیگریز میں باٹھنے پرسنل گروہت بہت ضروری ہے پرسنل ڈیولکمنٹ جو ہے نا آپ کی وہ ضروری ہے انسان اور حیمان میں فرق یہی ہے کہ انسان گروہ کرتا ہے اور قرآن وقیت میں اتنی خوبصورت مثال دی گئی مومن کی کہ اچھی کلمہ اچھی بات کی مثال اچھے درختی طرح کہ کس طرح وہ درخت جس کی جڑ بہت مضبوط ہوتی گہری ہوتی اور اس کی شاخنہ اسمان تک پانچی کرتا ہے اور ایورگرین ہوتے ہمیشہ پھل دیتا ہے تو پرسنل گروہت جس میں آپ خود بھی مضبوط ہوں سٹرانگ ہو کہ کوئی حادثہ آپ کو ہلا نہ دے اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق مضبوط کریں اور لوگوں کے لئے بھی ہر وقت فائدے کے بنے رہے ان کی بھی مدد اور خدمت کرتے رہے تو اپنے دن کو ہفتے کو مہینے کو سال کو اس میں مختلف کاموں کے لئے تقسیب کر کے مختلف چیزیں کرتے رہیں آپ کی رسپانسیبیلٹیز کیا ہے ہر ایک کی فرق ہوتی جب آپ یانگ ہیں تو اب شادی نہیں ہوئی تو آپ کی ذمہ داریاں اور طرح ہوگی جب شادی ہوگی بچے چھوٹے ذمہ داریاں اور ہوگی جب بچے بڑے ہوگے اپنے گھروں کو سودار گئے تو پھر آپ کی ذمہ داریاں اور طرح ہو جائے گی تو زندگی کے ہر موڑ پر یہ دیکھیں کہ آپ کی ضرورت کیا اور اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہئے تو اس کے مطابق اپنی پلاننگ اور اپنی ٹائم ٹو بھی شیج کر دیں کیونکہ کسی نے ایک پیسن بھی لیں کہ اگر ہر چیز تقدیر میں لکھے تو پھر ہم دعا کیوں کر دیں کیونکہ وہ اللہ کا حقہ ہے اللہ تعالیٰ کو دعا بہت پسند اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اس سے مانگیں کیونکہ وہ دینے والا اور دینے سے اس کے خزانوں میں کبھی نہیں آتی اور وہ دعا جو ہے وہ ہمارے لئے ایک سکون کا باعث بھی بلتی ہے تقدیر کے بارے میں اگر اور کوئی سوال ہو تو ایک کتاب دوائی شاپی اس میں بھی اس پر ہم نے بات کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تدبیر کا بھی موقع دیا ہے اور تقدیر بھی بنائی یعنی انسان کو اختیار بھی دیا ہے اور اس کی لیمٹس بھی رکھی اسی طرح یہ بھی ہے کہ وہ لیکچر جو ہیں الہدا کی ویب سائٹ پر الہدا پی کے ڈاٹ کام ویب سائٹ پر موجود ہیں اس پر آپ جا کر اپنی ضرورت کے مطابق جو سوال آپ کی ذہن میں آئے اس پر آپ کو مختلف قسم کے ٹاپکس مل جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی قرآن اور سنت کی روشنی میں کافی تسلی ہوگی پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے دلوں کی سپائی کے لیے مسلسل کوشش کرنی اگر ہم نے نہ کی اور جس حال میں موت آگئی تو دل ادھر ہی سیل ہو جائیں گے اسی حال میں قبر پر رہیں گے اسی حال میں خیامت کے دل اٹھیں گے تو یہ جو انہیں آیت پڑھی تھی یا ایت ہن نفس المطمئنہ اے نفس المطمئنہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نمبر ایک اللہ کے شکر گزار رہے ہیں تکلیفوں پر صبر کرنے والے ہو اور اللہ سے اچھا گمان رہنے والے ہو اللہ سے ناراض نہ ہو پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ لوگوں سے بھی اس نے ذن رکھے لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کر دیں دوسروں کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیں اور جو اچھائی یا خیرخواہی کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے وہ ہم کرتے رہیں اور یہ ہمارا کسی پر احسان نہیں ہوگا یہ ہمارا خود اپنے آپ پر احسان ہوگا کیونکہ اس سب کا بینیفٹ ہمیں خود ملنے والا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اتاب کرنا کیا آنٹی فیشل اگموٹی فین کے نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کو بہت کم کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں جب ان پر مشکل آتی ہے تو بے اتیار کچھ ہی ہوتی ہے کہ انجام کو پہنچیں قدرتی ریاکشن اگر ہو بھی تو اس کو نہ چہرے پہ آنے دیں نہ زبان پہ آنے دیں کنٹرول کریں کیونکہ اللہ راضی نہیں ہوتا کسی کی تکلیف میں خوش ہونے سے تو یہ قدرتی بات ہے یہ تو بچپن میں آپ نے دیکھو گا کہ بچے جو آپ اس پر لڑنے ہوتے ہیں تکر کسی بچے کو مار کے رولا دیں تو پھر وہ خوش ہونے لگتے ہیں کہ ہم نے بتا لے لیا تو قدرتی بات ہے لیکن نہ زبان پہ اور نہ چہرے پہ دل میں آئے تو کہا اللہ تو مجھے مات کر دے اللہ مجھے احساس مائش سے بچانا ہے جس میں تو نے دوسرے کو پکڑ لیا ہو لیکن خوش نہ ہو کتنا دشمن مرے تھے خوش نہ ہوئی سجڑہ میں مک جانا کیونکہ ہر ایک پر یہ وقت آنے والے ہیں اگر کوئی ایک مشکل میں آگے تو دوسرے کو بھیانے والے ہیں اس لیے کسی پر پوش نہ ہو موسیقی تو اسے ہمارے دلوں میں اتار دے ہمارے عمل میں تبدیلی پیدا کر دے یا اللہ ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا دے اپنا پسن بیدہ بنا دے اللہ جو بھی تبدیل میں زندگی میں مشکلات ہیں چھوٹی یا بڑی ہمیں ان پر صبر کی تحبیق دے اور ہمارے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں ان مشکلات سے نکال دے یا اللہ سب دکھی لوگوں کی دور فرما اللہ جو کوئی جس بھی تقدیل پریشانی غم میں مرتلا ہے اللہ اس کا غم دور کر دے اللہ تو ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی تحبیق دے یا رب العالمین یا رحم الرحیمین تمہارے بچوں کو نیک ہدایت دے ہمارے شہروں کو نیک ہدایت دے یا اللہ ہمیں ہر طرح کے حاصلوں اور دشمنوں سے بہتنز رکھ اور ہمیں اپنی آفیت عطا پر بان اللہ تو ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا مرتبک لما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حصیب پر بانا یا رب العالمین ہماری قبروں کو روشن کر دے اللہ ہمارا حصاب آسان کر دے اللہ جنت ان پر دوس مجھے گا عطا کرنا یا رب العالمین تو ہمیں اپنا بیدار نصیب پرنا یا اللہ تو ہمیں اپنا قرب نصیب پرنا اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لیں یا اللہ تو ہمارے ایمان پر سلامت لکھنا اللہ ہمیں دوسروں کے خیرخواہ بنا دی اپنے تکلیف میں جو مخلوق ہے اللہ ہمیں ان کی تکلیف میں دور کرنے کی توقع کتاب پرنا اللہ ہمیں دوسروں کے لیے خوشی خیر اور بھلائی کا زبب بنا دی ربنا تقبل مننا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش پرنا دی یا اللہ تو ہم سب کو معاف پرنا دی اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل پرنا جتنی بہنیں آئیں ان سب کے دلوں کی دعائیں قبول پرنا یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل پرنا ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیلالی وطب علینا انکا انتا تباب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمده وعلی آلی واسحابه وآل بیتی اجمعین برحمتکا یا رحمت اللہ سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انتا استقلنکا واتوبو الینا رحمتًا